موسیقی بپکش اس کے گھر والے نکاح میں دیئے گئے دان بہت سے خوش نہیں تھے پرارتھی کی پتری و بچی کے تین بچے سمیر عمر چودہ وز عیشیسہ عمر جارہ وز رانی عمر نو وز پرارتھی کی پتری کا پتی کا انتقال قریب چودہ مہاں پہلے ہو گیا تھا پرارتھی کی پتری کے پتی کا انتقال ہونے کے بعد پرارتھی کی پتری جب بروت کرتی تو اپروک سبھی بپکشی گھر تارتھی کی پتری کے ساتھ معافی کرتے ہیں جنان کے ایک مار دوہیار تیز کو سمیر قریب چار وزے شام پر تارتھی کے پاس اگیات دیکھتی سے سوچنا ملی اس کی آگ کی پتری نسین کی مرتی ہو گئی ہے اور کچھ سمیر بعد اسے دخنانے کے لیے لگ جائیں گے جس کی سوچنا پر مرتک کے پتہ اپنی پتری کی سسرال پہنچا تو دیکھا کہ اس کی پتری کے پورے مرت شریف پر چوٹوں کے نشان تھے ایبن پورے شریف پیلا پڑ گیا تھا نسین کے شریف پر پہنے ہوئے جیور بھی گائب تھے جس کی فوٹو ویڈیو بنائی گئی تب پرارتھی کو ساف ہو گیا کہ اس کے پتری کی ہتیا دہیچ کے لیے کی گئی ہے پرارتھی نے اپروک بیبکشی گڑوں سے کہا کہ میری پتری کا پوش ماتم کرواؤ لیکن بیبکشی گڑ لڑائی جھگڑے پر آوادہ ہو گیا پرارتھی کی گیر مویدگی نے اس کی پتری کو بنا پوش ماتم کرائی دفنہ دیا گیا اور پرارتھی کو بھتنا ستھل میں بھگا دیا پرارتھی بولے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ نہیں تو تجھے ہم جان سے مار دیں گئی ہے سنتر مرتک کا پتہ وہاں سے باپس تھانہ واردری پھانچا جہاں اس کی ریپورٹ نہیں لکھی گئی اس کا کہنا ہے کہ اس کو تھانے کے اندر نہیں جانے دیا گیا مرتک کے پتہ نے آج دنان تین مارد دوہیار روائے تے اس کو ایش ایس پی بریلی کو پراثنہ پتھ دے کر نیالے کا جوہر لگائی عزیز کیا معاملہ ہے آج جو آپ یہ آئے جہاں ہماری لڑک نہیں ہیں کریئے ہمیں سعادی کریئے یہاں ان لوگوں نے ایک مکان کے جمین کے کھاتر ہماری لڑکی کے لئے مار رکھو تو جمین پر کیس بھی چل لیا تھا اور پندرہ تاریخ جہے گواہ کی تھی جہے ان لوگوں نے تاریخ پندرہ نہیں آنے دی اور ہم لوگوں کے لئے انہوں نے نہ ماننے کس نے پھون کرا کیا کرا تو اس پھون پر ہم سنتے یہاں آئے ہم نے لوگوں سے کہا یہ لوگ بہت مطلب دمگ آدمی تھے اور انہوں نے ہماری بات کچھ نہ سنی اور ہماری لڑک ماننے کے لئے تیار ہو گئے پھر ہم تھانے بھی گئے مگر تھانے کے اندر نہیں جانے لیا ہمارے لئے بہار رہے اور ایک کات کوال بھی کی وہ ہو نہیں پائے نہیں تو جو لڑکی والے جنہوں نے آپ پہ روک لگا رہے ہیں وہ کہاں جے رہنے والے ہیں جب بھرائے گا کوئی آجاد نگر آجاد نگر کون سے پھانے کا ماملہ ہے بارہ دری بارہ دری ہاں بارہ دری تو آپ کی لڑکی کو مار دیا گیا تو آپ کی بنا موجود نہیں اس کو تفنا دیا گیا ہاں ہم نہیں آنے دے آئے گئے موقع پہ براہ ہم نے روک راہ کری ہمیں ڈھکا مار مور کے مطول زبرستی کر کے دفن کر دیا ہم نہیں پتا نا مانو کس نے دی ہمیں آپ کو بتاتے ہیں شکربار کو آسکو کی بوٹ پرکشہ میں پر تھمپالی میں پرکشہ دینے جا رہے تو چھاتر بس ہم جے جانتے ہیں چھاتر میلے سے پہلے کی موت ہوگئی چھاتر کو